موسیقی 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 مشیخ ایوب کھان صاحب ان کو تارگیٹ کیا انہوں نے یہ ضرور اوپر ٹویٹ پہ پہ لکھا سوچنے والے دیکھ لیں سمتھنگ لکتک وہ خود کہہ رہے تھے میں بڑی گہری بات کر رہاں خیر پرائیمز صاحب کا یہ دیکھیں شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ لمبا سای آیا خانیم آمین کا��تRLہ ایسی چیزlaughing مالتیych كانت معمیند点 ماجیز اگرل اس moonیل تر�ک حرکتون شرکی جار پرامی شایцев آنہ delighted جیف ابتر مرحمود وطلعت لوگن握 روی ہے وہ حلیت پر مل时间 کتھول آخرد تو ایک تو امران خان ساپ کو کہرہا ہے کہ آپ اپنے پروکسی سے یہ کروارے ہیں دوسرا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائیلی کندم نبول انٹکس ہے اور امران خان سا بھی کو ادریس کر رہے ہیں ہیس only exposing himself the core of which is defined by putting his personal interest people of pakistan and political parties stand behind their army chief and the armed forces like a rock and will thwart any attempt and conspiracy at undermining their prestige honor and integrity تو یہ پرائیمنس صاحب کا جواب ہے اور اس ٹویٹ کے حوالے سے جی تو بتائیں امتیلہ میں کیا کہہ سکتا ہوں میرے خیال میں شاہن سبائی اس سے پہلے بھی بہت سی ٹویٹس کرتے رہے ہیں اور وہ اسی طرح کی بہت حد تک وائلڈ ٹویٹس ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شاہن سبائی اور ڈاکٹر مہید پیرزادہ دونوں پاکستان سے باہر بیٹھے تو چاہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں یا کوئی انڈیا سے کوئی بندہ ایسی باتیں کرتا یا امریکہ میں بیٹھ کے یا لندن میں بیٹھ کے کرتا ان ساروں کی اہمیت کم از کم ہمیں برابر کی ہی دینی چاہیے کیونکہ پاکستان کے قانون کے جائرہ کار میں شکنجے میں تو وہ نہیں آتے تو پرائیمنس سے شہباز شریف صاحب نے شاہن سبائی کی جو ہے وہ اب ایک طرف شہباز ہیں اور دوسرے طرف شاہن ہیں تو میرے خیال میں دونوں کی پرواز برابر کی جا رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کو اس پہ اتنا رد عمل دینا چاہیے تھا ایک وزیراعظم کے لیول کا آدمی ایک باہر جنرلسٹ اگر ایک بیٹھا ہے تو اس کی ٹویٹ کے اوپر اس کو اتنی بڑی کنسپیریسی بنا کے اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں ایک سازش ہے کنسپیریسی ہے اگر یہ پریس کانفرنس میں اتا تاریٹ صاحب یہ بات کرتے تو چلو ہمیں سمجھ آتی کیونکہ وہ آج کل کرتے ہی ایسے چھوٹی موڑی چیزوں کے اوپر بڑی بڑی پریس کانفرنسیں کر دیتے ہیں تو وہ اور بات تھی مگر پرائم مینسٹر شہباز شریف کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ شاہین سبائی کی ٹویٹ کو اتنی اہمیت دیتے کیونکہ اس سے شہباز شریف صاحب کا جو رہنے عمل ہے اس سے زیادہ کانسیکونسز ہوں گے بجائے اس کے کہ جو شاہین سبائی کی ٹویٹ سے ہونے تھے تو ٹینشن زیادہ ہو گیا انسون جی آپ کا کومنٹ جی شاہین صاحب لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو ان کی ٹویٹ نہیں پڑھی تھی نہ پڑھنی تھی لیکن جب پرائم مینسٹر صاحب کی چل رہی تھی تو میں نے کہا یار یہ کیا کونسی ایسی چیز ہوگی ہے کہ جس کے پرائم مینسٹر کو آ کر بولنا پڑا کونسی ایسی سازش ہوئی کیا ہوئی کئی بات ان لوگوں سے پوچھا کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ بعد میں پتا چلا کہ کنٹیکسٹ کوئی اور ہے کہنے والے کوئی شاہین صاحبائی صاحب ہیں اور وہ سارا اپنا ٹویٹ جو وہ خلاف لکھ رہے ہیں وہ خان صاحب کے خلاف لکھ رہے ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ سے وفاداری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاہباز شیف صاحب اب ایک مہینے کے ظاہر ہے پرائم مینسٹر رہ گئے ہیں اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ایسا پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ کوئی کینگ ہے یا ایک سپر پرائم مینسٹر ہے جو آر فل پاور فل ہے طاقتیں رکھتا ہے اور یہ اس کے کوئی سبارڈی نیٹ ہے یا اس کے کوئی ترجمان ہیں جس نے آ کر کے ان کا دفاع کرنا ہے اور اس کے اندر ایک سازش بھی ڈھونڈ لی انہوں نے کہ ایک صحافی صاحب کے پیچھے ایک پلٹیکل پارٹی ہے اور وہ پلٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے اور وہ پلٹیکل پارٹی کے سربراہ جو کہ اس وقت موسٹ پپلر لیڈر ہیں خان صاحب اور وہ جو کہ واحد فیڈریشن کی علامت میں ان کو سمجھتا ہوں جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ان کی مقبولیت ہے تمام گیلک سپری سرویج وہ تو پولز ہوں گے اور پولز میں ہوگے تو پتنچن جائے گا چلیں یہ دلیکشنز ہوگا ہوگا جب دیکھی جائے گی لیکن آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تمام پلٹیکل پارٹیز تمام پاکستانی سب لوگ ایک چیفہ فارمی سٹاپ کے پیچھے کھڑے ہوگئے دیکھیں اس نے اگر کوئی یہ مطلب کہ ایک جنرلی کہا جاتا ہے جو آمی چیفرس کو آپ مطلب ہے آمی جو نہیں یہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں یہ ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا اور پھر آپ نے سازش کا منبع آپ نے زبان پار کرخان صاحب تک کیسے پہنچا دیا یعنی یہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ that is the reason کہ آج آپ ایک سو اسی مقدمات میں جو آپ نے الجھایا ہوا ہے یہ وہ سازشیں ہیں جس کو آپ نے بنیاد پر آکھا اچھا جی چلے یہ ٹویٹ پہ ازرا میں چاہوں گی کہ ان سے بھی سن لوں مظہر عباس صاحب سے جی مظہر عباس صاحب فرمائیے نہیں میں اگری کرتا ہوں جو مطی بات کہہ رہے ہیں اور ایون شہر شاہین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شہر شاہین سبائی کے جتنی بھی فالورڈز ہیں ظاہر اچھے خاتے فالورڈز ہیں انہوں نے جو تیز دیکھی ہو ان کا پڑا ہوگا وہ تو پڑا ہوگا لیکن جب اس طرح ریاکشن جو ہے وہ پرائم منسٹر کا اپنا ریاکشن آج ہے کسی منسٹر کا بھی نہیں کسی چلیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز آجاتی ہے پرائم منسٹر ڈیریکٹلی اس کو جواب دے رہے ہیں تو شاہین سبائی کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ شاہین سبائی کے ٹویٹ پہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جواب دے رہے ہیں مجھے یہ خود پرائم منسٹر کے اندر کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے مطلب یہ جو یہ فرسٹریٹڈ لوگ اس طرح کی وہ ریاکٹ کرتے ہیں ورنہ تو دیکھیں نوملی کیا ہوتا ہے نوملی کسی بھی اس میں جب کوئی غلط انفرمیشن ہو فیک نیوز ہو ہمیں تو آج کل ایک ڈس انفرمیشن کا دور دورہ ہے فیک نیوز کا دور دورہ ہے کوئی بھی کوئی بھی جس کی مرضی ہوتی اور ویسے بھی خاص طور پر ہم نے الیکٹرونک میڈیا میں بھی دیکھا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا میں تو بہت زیادہ الیکٹرونک میڈیا میں ریٹنگز حاصل کرنے کے لیے اور ڈیجیٹل میڈیا میں اپنے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے آپ سنسیشن کریٹ کرتے ہیں یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے فریڈم آف دی پریس کو اور ریسپونسبل جیرنلزم کو اس کا کیا جواب دینا کہ آپ اگر فیکس کو چیک کر کے اس پر اسٹینڈ کر کے کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کے نہ سبسکرائبرز بڑھتے ہیں نہ آپ کی ریٹنگ بڑھتی ہیں ٹھیک تو آپ ٹھیک تو یہ جو ٹویٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ میں تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں گے مجھے بتائینا کہ اس ٹویٹ کا جواب کیا پرائم منسٹر کو دینا چاہیے ناٹ اٹ آل متیز رائٹ ہنڈرٹ پرسنٹ اس لئے یہ کہ وہ کیوں مطلب وہ کیوں جواب ماں سوائے اس کے کہ جیسے کوئی چیز جا کے جا کے ان کو ہٹ کی ہو یہ ظاہر ہے کہ مجھے نہیں لگتا مجھے یقین ہے کہ کسی اور نے ان کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ اس پر اس کا جواب دیں تو انہوں نے کیوں خود جواب دیا سوائے اس کے کہ وہ کوئی کوئی اندر کی ان کی فرسٹریشن ہے وہ اگلی مرتبہ کے لیے نومنیٹ ہوں گے نہیں ہوں گے یا جو ہماری یہاں جنرلی ٹرم یوز ہوتی ہے مور لائل دن دا کنگ اس سے زیادہ میں اس کا کیا جواب ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے چلیں جی یہ تو قصہ تمام ہوا ٹویٹس کا آپ چلتے ہیں آگے ذرا توشہ خانہ کیس پر آج کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اتوار ہے لیکن آپ فرما رہے ہیں کچھ ہوا ہے نہیں توشہ خانہ کیس میں تو سچ نہیں ہے لیکن سوائے اس بات کے کہ جو توشہ خانہ کیس کے آپ تین حصے سمجھ لیں نا ایک تو توشہ خانہ کیس وہ ہے جو پینننگ ہے بیفور ہمائیون دلاور صاحب جج صاحب جس کے پاس سانباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے واپس ریوانڈ کر دیا تھا اور سانباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی گئی ہے وہ پینننگ ہے کسی بھی وقت لگ سکتی ہے ارلی ہرین کی درخواست بھی دے دی ٹیک اپ تو نہیں ہوئی ہے ٹیک اپ ابھی نہیں ہوئی کسی بھی وقت لگ سکتی ہے میں نے ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ ہمائیون دلاور صاحب نے جو ان کو سیون ڈیز ٹائم دیا گیا تھا ان کو کہا گیا کہ جی آپ دو دن کا ٹائم دے دیں وہ انہوں نے نہیں دیا اور وکیل صاحب کی عدم موجودگی میں کل انہوں نے وہ جو ہے اس کو قابل سماعت قرار دے دیا اور بغیر سنے بحث سنے بغیر اور وہ جو سیون ڈیز ٹائم تھا وہ بھی بارہ تاریخ تک جائے گا وہ ابھی ختم نہیں ہوا تو انہوں نے بغیر سنے وہ آرڈر کر دیا دارے وہ ابھی آرڈر بھی نہیں لکھا نہ وہ آیا ہے نہ وہ کچھی کافی ملی ہے نہ وہ ہمیں ملیا ہے نہ وہ سٹیفائیڈ کافی ملی توشہ خانہ کا دوسرا کیس آپ اگر تصور کریں کہ یہ جو گھڑی کی رسید والا جو معاملہ تھا اس پہ اف ای آر اس کے حوالے سے کیونکہ اف ای آر ہیں تو ظاہر بے شمار ہیں تیرہ چودہ مقدمات ہیں جس میں بیل پٹیشنز پیننگ ہیں اور جو کہ کل لگنی ہیں اور اس کے حوالے سے جو کچھ دشتگردی کے مقدمات بھی تھے اور اس حوالے سے جی ایٹی بنائی ہوئی تھی اور وہاں خان صاحب نے پیش ہونا تھا اور وہاں پیش ہوئے ہیں اور اپنی سریٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہے تو اس حوالے سے وہ ہے جہاں تک توشہ خانہ کا وہ والا کیس جو الیکشن کمیشن نے بھیجا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے جو تقریباً دس قویسچنز فارمولیٹ کر کے چیف جیسٹس نے بھیجے ہیں اس پہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جو قویسچنز فارمولیٹ کیے گئے ہیں آپ کے پاس آپ اس آباد آئی کورڈ کے چیف جیسٹس ہیں آپ خود ریسائیڈ کرنا چاہیے اور آپ نے ریسائیڈ نہیں کیا تو اس آرڈر کے خلاف ریمانڈ آرڈر کے خلاف ہم سوری کورڈ میں گئے ہوئے ہیں تو جو نیچے والے جج صاحب ہیں انہوں نے بغیر سنے وہ جو آرڈر کر دیا ہے ظاہر ہے اس کا جو امپیٹ ہوگا اس کو چیننگ کیا جائے گا آپ نے ایکسپلین کر دیا کیا سیچویشن ہے میں چاہوں گی کہ ایک کوئک بریک پھر ہم متی سے پوچھتے ہیں مذہر سے کہ ان کا کیا خیال ہے توشہ خانہ جو کیس ہے کیا وہ اب اپنے میریٹ پر آگے بڑھڑا ہے یا کوئی اور اناثر ہے آف آفٹر در بریک ویلکم بیک ناظرین بات کر دیں اب توشہ خانہ کیس پہ جی متی how are you seeing this case develop دیکھیں ایک تو اس کا لیگل پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے لیگل پہلو تو یہ ہے کہ جل کے جج نے یہ ڈیسائیڈ کر دی ہے ان دس سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہ یہ قابل سمات ہے ابھی زبانی حکم آیا ہے اور تفصیلی حکم جب میرے خیال میں بارن دن سے پہلے پہلے آجانا چاہیے کیونکہ ایک ہفتے کا بارن تاریخ سے پہلے آجان چاہیے ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے اور لیگل پہلو یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جان بوجھ کر اور عمران خان تو چھوڑے ہیں جو وکیل ہیں خاجہ حارس صاحب وہ بھی بار بار بلانے کے باوجود پیش نہیں ہوئے اور تین دفعہ ان کو موقع دیا گیا وہ بھی پیش نہیں ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اور ان کی جو قانونی ٹیم ہے ان کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ جان بوجھ کے ایکس پارٹی اس معاملے میں فیصلہ لیا جائے اور عام طور پہ جب بھی ایکس پارٹی فیصلہ ہوتا ہے ٹائل کورٹ میں تو جو اپیل کورٹ ہوتی ہے وہ راغب ہوتی ہے کہ ایکس پارٹی کو ختم کر کے یقین دہانی لے کے عمران خان صاحب کہیں گے اب میں پیش ہو جاؤں گا جی مجھے ایک موقع دیا جائے تو یہ ٹائم بائے ہو رہا ہے اور یقینی طور پہ عمران خان اس میں کامیاب ہو رہے ہیں وقت گزارنے میں تو وہ شاید عدالتیں جو ہیں جب نیچے فیصلہ کر دیتی ہیں تو اوپر والی عدالتوں کے اوپر پریشر آ جاتا ہے اور ایکس پارٹی یہ شاید پی ٹی آئی چاہتی بھی یہی تھی کہ نیچے ایکس پارٹی ہو تاکہ مزید ان کو وقت مل جائے اب وہ وقت کا کیا فائدہ اٹھائیں گے ان کو کیا فائدہ ہوگا یہ شاید کچھ دنوں میں صورتحان واضح ہو سکے گی اس کا سیاسی پہل ہوئی ہے کہ شاید ابھی فوری طور پہ عمران خان کے خلاف پہ جو ہے کوئی فیصلہ نہیں بھی چاہتا اور عدالتیں بھی شاید کوئی کیٹاگوریک اور کوئی بولڈ اسین لینے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ابھی ہوتا بھی ہے تو ابھی سولہ ستمبر بہت دور ہے اور سولہ ستمبر کو چیف جیسے عمران تابندیال نے ریٹائر ہونا ہے تو یہ کہیں یہ فیلنگ ہے کسی حلقے میں کہ شاید اب جو بھی فیصلہ ہوگا عمران خان کی ناہلی کا وہ فوری طور پہ اس پہ بینچ بھی بن جائے گا ہائی کورٹ میں بھی فوری طور پہ اس کا ڈیسین آہ ہو سکتا ہے پھر اگر ہائی کورٹ میں جتنے بھی تاخیر ہوئی تو ایک مہینہ سولہ ستمبر تک تو وہ لے جا نہیں سکے گی تو اس لیے آہ سپریم کورٹ میں معاملہ آئے گا پھر وہ ہی ہم خیال بینچ بن جائے گا عمران خان کو ریلیف مل جائے گی تو یہ ایک خوف ہے ایک خدشہ ہے کسی حلقے میں تو سیاسی سائیڈ کے اوپر شاید فوری طور پہ عمران خان کے خلاف کوئی ٹھوس فیصلہ دینے کی پوزیشن میں عدالتیں بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ٹھوس فیصلہ لینے کی پوزیشن میں عدالتیں ہیں ادروائز کیس تو بہت کلیر ہیں یہ تو شایخ خانہ کا ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہیں اور ابھی جیسے شویب شاہین صاحب نے بتایا کہ جالی رسید بھی جو پی ٹی آئی کی طرف سے پیش کی گئی تھی کہ یہ ہم نے بیچی ہے گھڑی اس جالی رسید کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا سٹرونگ ہے اگر جائے ای ٹی نے اس کے اوپر مزید ایویڈنس کیا اور وہ کیس بھی اگر عدالت میں آتا ہے تو میرے خیال میں وہ بھی بہت سٹرونگ کیس ہے مگر معاملات بہت سلو چل رہے ہیں جب تک یہ سولہ ستمبر کی تاریخ نہیں آ جاتی ہے ٹھیک مزید یو کوئی کومنٹ آن ڈس لیکن بہت سیدھی سی بات یہ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی آرگیو کیوں نہیں کر رہی اس کے اس میں سات دن کے اندر فیصلے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ساتویں دن پر فیصلہ کریں وہ یعنی وہ تین دن میں بھی فیصلہ ہو سکتا تھا پانچ دن میں بھی ہو سکتا تھا اور سات دن میں بھی ہو سکتا تھا تو خواجہ حارس صاحب کیا اتنے مصروف تھے کہ وہ اس عدالت میں پیش ہی نہیں ہونا چاہ رہے تھے تو آ کے سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیفینٹ کے لیے یا منٹینیبیلٹی کے لیے کہ یہ قابل سمات ہے آرگیو کریں اپنے آرگومنٹ کریں فرض کریں وہ وہ کورٹ جو ہے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے تو آپ کے پاس یہ رائٹ تو پھر بھی موجود ہے کہ آپ جا کے اوپر اپیل کر سکتے ہیں وہ رائٹ تو آپ سے کسی نے نہیں کیا لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایجنمنٹس لی جاتی ہیں ہم نے فورنگ فنڈنگ کیس میں بھی یہی دیکھا کہ غیر ضروری طور پہ ایجنمنٹ غیر ضروری طور پہ جس طرح لنگر آن ہوا فورنگ فنڈنگ کیس تو آرگومنٹ کر کے فیصلہ ایک کورٹ میں اگر آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ کے پاس دو دوسرے فورمز آویلیبل ہیں ہائی کورٹ بھی آویلیبل ہے سپریم کورٹ بھی آویلیبل ہے تو میری سمجھ میں نہیں آرہا مجھے بھی کر پوزیشمنٹ جب آپ مسلسل ایجنمنٹ لیتے ہیں تو دراصل آپ اپنے آپ کو بھی کرتے جاتے ہیں اور اپنی اپنی پوزیشن کو کمزور کرتے جاتے ہیں حالانکہ جو متی کہہ رہے ہیں مزر جو متی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی فیصلہ نہیں بھی چاہتا کیونکہ اگر فیصلہ ہو جائے اور عمران خان کے خلاف تو سپریم کورٹ شاہد اس کو نوک ٹاؤن کر دے فیصلے کو ہاں سیاسی پہلو نہیں بات اگر یہ بات ہوتی تو پھر تو پی ٹی آئی شوڈ ایجنمنٹ آ جاتی ہے میں وہی بات کہہ رہا ہوں اس کیس کے حوالے سے ایک جو ختم کرنے میں پاس آتی ہوں جی مزر پی ٹی ٹی آئی کو چاہیے کہ جو بھی جو بھی مقدمات ہیں ان کے خلاف خاص طور پر ایسے مقدمات جہاں کنوکشن یا ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ اس کو جلدی سوٹ آؤٹ کریں اس کی وزارت میں یہ دوں گا اس کی وزارت میں یہ دوں گا کہ پی ٹی آئی کو یہ خدشہ ہے کہ اگر کوئی کنوکشن لوڈ کورٹ میں آ بھی جاتی ہے تو اس سے ان کی جو پارٹی سٹرکچر ہے وہ مزید کرمبل کر جائے گا جو جو تھوڑی بہت امیدے ہیں عمران خان کے کسی سپورٹر کو یا لیگر تو وہ لوگ بھی پھر بہت جلدی سائٹ پہ ہو جائیں گے اور جب تک یہ معاملہ سپریم کورٹ میں یا چیف جسٹ سکھ پہنچے گا اس وقت تک پی ٹی آئی مزید ڈیمج ہو چکے ہوگی تو پی ٹی آئی کی اپنی وجوہات ہیں اس میں ڈیلے کرنے کی مگر حکومت بھی اس چیز پہ بزاہ راضی نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی اتنا مجھے نہیں لگتا کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کو فوری فیصلہ ہو جائے اور وہ وہ بھی انتظار کرنے کرنا چاہے ہیں اس میں دو امپورٹنٹ آسپیکٹ ہیں یہ کہنا کہ خاجہ آرہ صاحب جانبوش کے پیش نہیں ہونا چاہتے یہ بات درست نہیں ہے انہوں نے بارہ تاریخ تک کا ٹائم مانگا تھا کہ کورٹ کا ٹائم ہے آپ اس میں دو دن کا ٹائم صرف دید چیئے انہیں نہیں دیا دو وجوہات تھیں ایک تو یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں کوئی میٹر سبجوڈیس ہو اسی ایشو کے مطالق تو نیچنے والی عدالتیں عام طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا کرتی ہیں نمبر ون ریزن نمبر ٹو ریزن سبجوڈیس ہے نا سپریم کورٹ میں جسٹس آمر فاروق صاحب کے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل اس کو سبجوڈیس تو نہیں کہہ سکتا ہے سبجوڈیس تب کہیں اس کو سبجوڈیس تو نہیں کہہ سکتا ہے میں بات کرلوں تو پھر آپ کو کرنے کا موقع ملے گا سبجوڈیس کیس ہر وہ کیس جب آپ فائل جبہ کر دیتے ہیں کورٹ میں آپ ارلی ہرنگ کی درخواست دیتے ہیں which is yet to be fixed ہا ایک دن بعد لگے دو دن بعد لگے چھے دن بعد لگے وہ that is treated to be سبجوڈیس سن لیں نا سبجوڈیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبجوڈیس کا مطلب ہے کہ matter has been referred pending before the court لہٰذا اس میں seven days کا time پنڈنگ بھی نہیں ہے اس کو پنڈنگ نہیں کہہ سکتا ہے اب مطلب ان کا ایڈنگ آپ پر لگے ہیں آپ اس کو پنڈنگ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو سبجوڈیس نہیں کہہ سکتے مجھے آپ بتا دیں اس کو کیا کہیں گے وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوگا جو وہاں فائد ہے وہ وہاں pending ہے مجھے ایک منٹ بات وہ کمل ہونے دیں میں آپ کو بات لوں یہ ایک important aspect یہ تھا دوسرا important aspect یہ ہے کہ ہمائیوں دلاور جج صاحب کے خلاف باعث کی application for transfer has been fixed before the court پانچ تاریخ کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پہ notices کر دیا ہے کہ میں اگلی پارٹی کو سنے بغیر میں transfer نہیں کرتا which is yet to be fixed ہو سکتا ہے اسی case میں کہ آپ ان کے پاس کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیب نے گرفتار کیا وہ جو رینجلز والے گرفتار کر کے لے گئے تھے دو دن کے اندر اس جسمانی ریمانڈ پہ court خود اٹھ کے ان کے پاس چلی گی نیب کے پاس جی میں نے فرد جرم عائد کرنا ہے میں نے court proceed کرنا ہے without signature without informing کوئی important کوئی document دیئے بغیر وہاں جا کر فرد جرم عائد کر رہے اور بہت ساری اور reasons بھی ہیں وہ transfer application پہ سانباد ہائی court نے notices کر دی ہیں اسی issue کے اوپر اسی case کے اوپر اسی judge کے خلاف تو یہ تو وہ وجہات ہیں جس کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے کہا جی مجھے کتنا reasonable time دے دیں یا تو آپ سے case transfer ہو جائے گا یا سپریم court جی لیٹ لیٹ می گودھو ماتی کہ وہ اگر کئی درخواد ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ معتل ہو جاتے ہیں انہوں پر عمل دراما نہیں ہونے یہ ان کو ایک زوم ہے کیونکہ خان صاحب press conference بھی کرتے ہیں تو ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی سپریم court فیصلہ سنا رہی ہے یا چیپ جسٹس کا کوئی فیصلہ آ رہے ہیں تو سپریم court میں صرف درخواد ڈال دینے سے سبجیٹس نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ مہینوں مہینے کئی درخواد میں نمبر بھی لگتے ہیں جب تک ٹیک اپ نہ ہو کم اس کے اگر پروسیڈنگ بھی ہو جاتی ہے لیٹس ایک سماعت بھی ہو جاتی ہے تب بھی جب تک سٹے آرڈر نہ آئے جب تک سسپینڈ نہ کیا جائے نیچلی court کا آرڈر اس کے اوپر کاروائی روکی نہیں جا سکتی اور سٹے آرڈر کی کوئی اہمیت ہے تیمپریری انجنکشن کا کوئی لفظ ہے آئین کے اندر سپریم court ان کو جو اختیارات ہیں جب تک وہ استعمال نہیں کرتی اچھا آپ کا دو سیاست کر کے ایک بات کرتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا سب کے خلاف میں جو شکایت ڈالی گیا انہوں نے کہ ہم نے ریفرنس بھیج دیا ہے تو یہ بھی وہی ایک تھنکنگ ہے وہی مائنڈ سیٹ ہے کیونکہ کسی جج کے اوپر ہم نے شکایت ڈال دیا وہ تو دونوں طرف سے شکایتیں ڈال دیتے ہیں یہ بڑا ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے جو میرے خیال میں پہلی بات یہ ہے دونوں طرف سے یہ پہلی بات تو یہ ہے بس دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ دو مہینے کا ٹائم دے دیں ہم نے دو دن کا ٹائم لیا تھا کہ اگر اس دوران ٹیک اپ ہو گیا ٹھیک ورنہ ہم آپ کے پاس ٹیوزڈے کو پیش ہو گیا ٹھیک اب دیکھتے ہیں جی وڈ ہیپنز نیکس وگ اس پہ ڈیویلمنٹ ہوگی ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے باس آتے ہیں گفتگو جائی رکھتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ایک تو ہم نے نیب ترامیم پہ بات کریں آپ لوگ اگر کوئی کومنٹس کر دیں جو وہ رات میں کیے جو پریزیڈنٹ ایکٹنگ پریزیڈنٹ نے سائن کیے ماتی اس پہ آپ کوئی کومنٹ کریں بکوز ایریلی وانٹو گو تو دی ایشو آف صحافی اور ججز دکھیں یہ بھی نیب کی جو ترامیم کی گئی ہیں ان میں سے کچھ وہی قوانین بہال کیے گئے ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے فورم بعد ختم کیے گئے تھے مثال کے طور پہ جو برڈن آف پروف ہے وہ دوبارہ ملزم کی طرف کچھال دیا گیا ہے پہلے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ بڑے ڈریکونین لاؤ ہے کیونکہ برڈن آف پروف جو ہے وہ پروسیکوشن کے اوپر ہونا چاہیے تو وہ انہوں نے بھال کر دیا ہے اسی طرح وہ جو ٹائم پیریڈ بڑھا دیا ہے انہوں نے وہ ریمانڈ کا جو ہے وہ فورٹین ڈی ایس کا کر دیا ہے بڑھا دیا ہے مگر ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری پریشر ٹیکٹکس ہیں اور حکومت سنجیدہ نہیں ہے اور ان قوانین کے ہوتے میں بھی عمران خان صاحب کو کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا اور میرے خیال میں یہ پولٹیکلی پریشرائز کرنے کی ٹیکٹکس ہیں تاکہ عمران خان صاحب ویسے بھی یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ وہ بڑے پریشر میں ہیں اور کچھ ہمارے صحافی بھائی تو یہ بھی کہہ رہے کہ وہ اتنے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ایسے تجزیہ کار بھی ہیں ہمارے کچھ صحافی لوگ جوہر وزیراعظم کے بارے میں اور ان کی ذہنی قدیت کے بارے میں بھی بہت کچھ تجزیہ اس طرح کے کرتے رہے ہیں تو اس طرح کی سیچویشن میں یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہے ادروائز میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بے اصولی ہیں جو نیب میں ترامیم کی گئی ہیں جن قوانین کو پی ڈی ایم کی حکومت ڈریکونین کہتی رہی ہیں ان قوانین کو صرف اس لیے بھال کیا گیا ہے کہ ایک پریشر کا ماحول بڑھایا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ حکومت کسی صورت بھی عمران خان کو باہر نہیں چھوڑے گی اور کسی وقت بھی ان کو ریسٹ کر سکتی ہے افسوس اس بات گیا کہ خان صاحب بھی پریشر لے رہے ہیں وہ محسوس کر لیں اور وہ واقعی سیریس سمجھ رہے ہیں حکومت کو اس لیے وہ ہر اپنے بیان میں اور ہر چیز میں اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں ابھی تو it's even worse کیونکہ انکوائری سٹیج پہ آپ پکڑ بھی سکتے ہیں پہلے تو نہیں تھا لیکن بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن سٹیج پہ بھی اگر وہ پکڑنا چاہے تو کیا نہیں پکڑ سکتے ہیں بہت سارے معاملات انویسٹیگیشن سٹیج میں ہی ہیں تو پھر یہ can come and hit you also دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پارلیمان نے پیشل چودہ مہینے میں سوائے person specific laws بنانے کے کوئی اور کام نہیں کیا انہوں نے آٹھ legislation کی ہے جس میں پرانے نیب law جو امنٹ کیا تھا اس کے بعد بھی پانچ مرتبہ ترامیم کی ہیں اس نیب law میں اس original amendment کے بعد بھی اس وقت بھی انہوں نے نہیں کیا اب ان کی ایک مہینے کی ٹوٹل مدت ہے انہوں نے چار مہینے کے لیے صرف ordinance کے دریئے اس قانون کو جو تپریری legislation ہے وہ بنا دیا ہے اس لیے کہ اگر پرمنٹ بنائیں گے تو کل ان کے اپنے گلے بھی پڑے گا یہ صرف چار مہینے کے لیے خان صاحب کو بسانے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں پھر دوسرا اس کے اندر غلطی یہ ہے کہ ایک دن کا فرق تھا کہ جو پریزنٹ آف پاکستان آ رہے تھے آرٹیکل ایٹی نائن کے تاتھ پریزنٹ کی satisfaction must ہے ایکٹنگ پریزنٹ صرف day to day affair سے لاسکتا ہے یا تو اس میں کوئی بل ہوتا جس میں اسمبلی نے پاس کیا ہوتے پھر جا کے اس کے سائن ہوتے تو وہ ایک فارملٹی ہوتی تو پریزنٹ کو بائی پاس صرف کرنے کے لیے اور رات کی تاریخی میں یہ چلایا گیا otherwise illegal ہے پھر اس کے اندر جو original law تھا اس کے بھی خلاف کر دیا original law میں بھی investigation stage پہ آپ گرفتار کر سکتے تھے اور یہاں انہوں نے inquiry stage پہ کر دیا اور پھر original law میں بھی اور ایک case تھا اسفنجار والی case اس میں کہا گیا تھا کہ جب تک آپ grounds of arrest delegations نہیں دیں گے کہ اس کو آپ فردر اس کو گرفتاری نہیں کر سکتے وارانٹا فریس جاری نہیں کر سکتے اس کے اندر وہ بھی change کر دیا arbitrarily powers دے دی گئی ہیں chairman کو کہ جب چاہے وہ سمجھے کہ جی جی بلکل اور جو گت بنائی تھی پچھلے لوگوں کی عمران خان صاحب کی حکومت میں کیا شاید خاکان باسی کیا خواجہ آصف کیا یہ سارے آج تک یہ کہتے رہے کہ یہ غلط ہے even investigation stage پہ آج ان کا کہنا کہ انکوئری stage پہ بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن آپ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ صحیح ہے آپ لوگ کہتے ہیں یہ صحیح ہو رہا ہے نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہم تو اس رکھ بھی کہہ رہے تھے ہم اب بھی کہہ رہے ہیں آپ لوگ selectively کرتے ہیں ساری یہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ map کا لا بہترین قانون ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ لا جو ہے وہ permanent basis پہ ہونے چاہیے وہ اس لیے نہیں ہونے چاہیے کسی ایک شخص کو نکالنا ہے یا ایک شخص کو پسانا ہے جب آپ بدنیتی پہ مپنی قانون سازی کریں گے تو اس کی کوئی legal value آپ جب پرسی پہ اور اترے ہیں دونوں وقت ایک بات کریں تو ہم آپ کے ساتھ بالکل agree کریں گے جی مظر دیکھیں مسئلہ مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو قوانین بنائیں یہ بھی زیادہ محل آف آئی ڈی انٹینشن کے طور پر بلکہ لیکن یہ شکر کریں کہ وہ قانون لاغو نہیں ہے جس میں نوے روز کے لیے آپ کو اٹھا لیا جاتا تھا اور یہ ضروری نہیں ہوتا تھا آپ بیل نہیں کروا سکتے تھے اور جو قانون نافذ کردے والے ادارے ہیں وہ جواب دے بھی نہیں ہوتے تھے آپ بتائیں کہ وہ جو چیز تھی 90 days کی ڈیٹینشن without warrant without any right of bail اس سے اس سے زیادہ خراب چیز اور کیا ہو سکتی ہے اور اگر آج وہ ہوتا وہ قانون تو آدھے پی ٹی آئی کے لوگ تو نوے روز کے لیے ویسے ہی غائب ہو جاتے ہیں مطلب ہم ہمارا مسئلہ سارا کیا اس دور میں جو پیکہ آرڈیننس آیا تھا آپ نے کبھی آپ شعب صاحب جا کے اس پیکہ آرڈیننس کو پڑھیں تو کہ اس میں کرنے کیا جا رہے تھے یہی چیز یہ گورنمنٹ کر رہی ہے جس طرح مطی اللہ کہہ رہے تھے کہ جن چیزوں کو آپ غلط سمجھتے تھے آپ انہی چیزوں کو اپنے خلاف استعمال کر رہے ہیں مقالفین کے خلاف اس مائنسیٹ کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے یہ لوگ تو نہیں کرنے والے یہ تو جب کرسی سے اٹھے ہوتے ہیں یہ نہیں میرا مطلب سیاستدان we have a real issue لیکن اب سیاست یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو چیز ہو رہی ہے قانون کے مطابق ہو رہی ہے اور قانون میں ترمیم کر کے ہو رہی ہے اب مجھے بتائیں عمران ریاض خان کون سے نیب کے ریمانڈ کے تحت غائب ہے وہ کتنے دن کے ریمانڈ پہ وہ کہاں ہیں اور یہ جنرلیسٹ جو ہے نہیں میں آپ کو بتاؤ یہ ایسے حقوق سے قریب ہے اور وہ یعنی کسٹڈی میں سے جین سے باہر نکلے کانون میں ترمیم کر رہے ہیں کئی لوگ اٹھائیں گے نہیں نہیں پتہ نہیں ہے وہ کس قانون کے تحت کون سے نیب کے قانون کے تحت بے شک یہ تو ایک تاثر والد دینے والی بات بلکل اور عمران ریاض خان کے حوالے سے یہ کچھ جوڈیشری کی طرف سے اور کچھ اٹھائنی جنرل کی طرف سے تھا کہ وہ ہیں اور وہ نکل آئیں گے تو بلہ کرے ایسے ہی ہو اچھا یہ جوڈیشری جو چیف جس صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں دو سیٹس ہوئے ایک تو سینہ جنرل وہ ملے ریپورٹر سے آپ کو بھی پتہ اور دوسرے جو جس پہ سطور وغیرہ نے لکھا تو آپ نے میں نے دیکھا ایک اپنے ویلوگ میں آپ نے کہا ملنا ہی نہیں چاہیے جنرلس سے چیف جسس آپ کو میں نے دوزہ چودہ میں ایک دو پارٹس کے آرٹیکل لکھا تھا دنیشن کے لیے پبلش بھی ہوا تھا دشال نارڈ کورڈ فار کورڈ ریپورٹر اس میں میں نے یہ سپیسیفکلی یہ بال لکھی تھی اپنے فیصلوں کے لیے بھی it is unethical کہ آپ جوڈیشری کے ایسے جوجوں سے ملاقاتیں کریں وہ بھی پرائیویٹ کیپیسٹی میں اور ایون فرد پرپوز میکنگ دیم سورس آف انفرمیشن دیکھیں آپ کے سورس آف انفرمیشن جو ہوتے ہیں وہ پلیٹرسائزد ہوتے ہیں ان کے کچھ انٹرس گروپس ہوتے ہیں ویسل بلورز بھی ہوتے ہیں لیکن کیا ایک جوج ویسل بلور ہو سکتا ہے جب آئین نے اور جب معاشرے نے جب اس کے ملک نے اس کو طاقت دی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے ملک میں انصاف پیدا کرے تو کیا وہ ایک صحافی کا سورس بن سکتا ہے اور پھر صحافیوں کو بھلا کے چائے کی پیالی پر ان سے سیاست ڈسکس کریں اپنے ساتھی ججوں کے خلاف باتیں کریں غیبت کریں ان کے پیٹ پیچھے برائیاں کریں کیا یہ جج کو زیب دیتا ہے لوگوں کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی عدالتوں میں بیٹھنے والے یہ لوگ جو زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ انڈیپنڈنڈ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ کسی سے اثر نہیں لیتے اور جب وہ یہ سنتے ہیں کہ صحافیوں سے ملتے ہیں ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں تو کیا ایمیج رائے جائے گا عدلیہ کا ایونکہ وکیل بھی کسی جج کو چیمبر میں کسی پینڈنگ کیس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے نہیں مل سکتا پینڈنگ ایک وکیل بھی نہیں کیونکہ اگر آپ چیمبر کے اندر اپنے فیصلی کرنے تو پھر کھلی عدالت کا کیا معنی ہے تو میں تو ذاتی طور پر میں ہمیشہ جرلیسٹوں کو بھی یہ کہتا رہو نہیں ہونا چاہیے اور جو چیف شد سے امتہ بندیال نے کیا اور اس سے پہلے بھی جڑی میں یہ کہنے لگی تھی افتخان محمد چودری بھی نہیں یہ کھان کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ افتخان محمد چودری جو تھے وہ ایک پبلک جج بن گئے تھے وہ جلسوں میں بھی اٹینڈ کرتے رہے پاپلیس جج ہو گئے اور آج بھی ججوں میں یہ ٹرینڈ ہے کہ جرلیسٹوں کو دیکھ کے وہ اپزرویشنیں دیتے ہیں جو نہیں دینی چاہیے میرے خیال میں اس ٹرینڈ کو ختم ہو رہا ہے میرے خیال ہے کوئی بہت ضرورت میں بشک بیشک دیکھیں یہ جو متی بات کہہ رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے جنرلسٹوں کو خود بھی نہیں کرنا چاہیے چلے آوٹ آف کریوسٹی کسی خبر کے چکر میں ججز کو تو بالکل بھی انکار کر دینا چاہیے ججز کو تو ملنے سے انکار کر دینا چاہیے اور یہ اس طرح کی چیزیں بہت یہ بات ٹھیک ہے ہم نے دیکھا افتخار چودیس آپ کے دمانے میں یہ جو ٹکرز کا وہ ہے اب ایک ہیرنگ چل رہی ہے میں نے ذاتی طور پر یہ دیکھا افتخار چودیس آپ کے کورٹ کے اندر کہ جو دوسرا وکیل تھا اس نے کھڑے ہو جو ابجیکشن کیا کہ جی باہر ٹیلویجن کی اوپر کیا چیز چلتی ہے اور اس کو خاموش کروا دیا گیا اس وکیل کو خاموش کروا دیا گیا یہ جو ٹیلویجن فینومنا ہے یہ آپ کی آپ کی جوڈیشری کو بھی لے اڑا ہے ہاں ہر ایک کو لے اڑا ہے لیکن جو جن کو لے اڑتے ہیں وہ ذرا اصل میں معاملہ سب سے بڑا ہی ہے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ناظرین ختم کرتے ہیں پروگرام خدا حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی